نمشکار دوستوں سواگت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل تیک ٹیٹویل ہندی ایسٹی دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یدی آپ کا کوئی فون خراب ہو گیا ہے یا گم ہو گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے اس تیتی میں آپ اپنے سارے کونٹریکٹس لوز کر دیتے ہیں انہیں ریکاور کرنا لگ بھگ اسمبہ ہو جاتا ہے لیکن آج میں آپ کو ایسی ٹرک بتانے جا رہا ہوں جس کی مدد سے آپ اپنے کونٹریکٹس کو دوبارہ واپس پرابط کر سکتے ہیں بلکل یہ سیمپل میتھڈ ہے اس ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہی آئیے دیکھتے ہیں کیا وہ میتھڈ سسکرائب پیجئے ٹیٹ ٹیٹویل ہندی ایس ڈی اور لیٹس نوٹیفکیشن پرابط کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں دوستو اپنے کونٹریکٹس ریکاور کرنے کے لیے آپ اپنے موبائل اور ونڈوز پی سی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں پر بلکل سیم میتھڈ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اپنے انڈرویڈ موبائل پر آپ یہ کیسے کریں گے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے موبائل پر کروم براؤزر کا انسٹال ہونا ضروری ہے یادی بائی ڈی فال آپ کے موبائل میں یہ کروم براؤزر انسٹال نہیں ہے تو آپ پلی سٹور پر جا کے انسٹال کر لیجئے آئیے اوپن کرتے ہیں کروم براؤزر کو اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں google.com ٹائپ کرنا ہے اسے اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پر ٹیپ کریں گے ٹیپ کرنے کے بعد آپ کو وہ اکاؤنٹ چوز کرنا ہے جس پر آپ اپنا انڈرویڈ موبائل یوز کر رہے تھے اس اکاؤنٹ کو چوز کرنے کے بعد آپ کو اس آئیکن پر ٹیپ کرنا ہے یہاں ٹیپ کرنے کے بعد آپ کو تھارڈ رو میں بیچ والے کولم میں کونٹیکٹس اوپشن دکھائی دے گا آپ اسے اوپن کر لیجئے آپ کے چتنے بھی کونٹیکٹس تھے سب لڑ ہو چکے ہیں اب three horizontal line menu پہ آپ کو ٹیپ کرنا ہے اس میں نیچے آپ کو more اوپشن دکھائی دے گا آپ اس more پہ ٹیپ کیجئے more پہ ٹیپ کرنے کے بعد آپ نیچے آپ کو export کا اوپشن دکھائی دے گا آپ کو export کا اوپشن چوز کرنا ہے export کا اوپشن چوز کرنے کے بعد آپ کو simply export پر ٹیپ کرنا ہے یہاں آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ہم context.csv فائل ڈاؤنلوڈ کر لیں تو آپ کو ڈاؤنلوڈ پر ٹیپ کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد جلدی ہی آپ کی فائل context کے روپ میں یہاں save ہو جائے گی آپ کے download نام کے فولڈر میں تو اسے recover کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے simply آپ دوبارہ اسی process کو follow کر کر اپنے email سے login ہو کر یہاں context میں جائیں گے اور context میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پر original menu پر ٹیپ کرنا ہے اور یہاں import استعمال کرنا ہے یہاں import پر آپ ٹیپ کیجئے اور یہاں select file پر آپ کو ٹیپ کرنا ہے یہاں ٹیپ کرنے کے بعد آپ کو یہاں documents item پر کلک کرنا ہے یہاں چوز کرنے کے بعد آپ نے جو بھی اپنے context فائل save کی ہے آپ کو یہاں دکھائی دے گی downloads نام کے فولڈر میں آپ اسے choose کر لیجئے یہاں choose کرنے کے بعد آپ کو simply یہاں import پر ٹیپ کرنا ہے اب میں یہاں اپنے contacts import نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے پہلے اس میں یہاں save ہیں آپ کے اگر lose ہو چکے ہیں آپ دوبارہ recover کرنا چاہ رہے ہیں تو import پر ٹیپ کیجئے جس سے کی آپ کے سارے contacts دوبارہ آپ کے mobile میں load ہو جائیں گے آپ کو نہ ہی manually اسے type کرنا پڑے گا نہ اسے feed کرنا پڑے گا تو اس طرح دوستو آپ اپنے contacts کو recover کر سکتے ہیں ایک آسان method سے دوستو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے like کیجئے زیادہ سے زیادہ share کیجئے اور اگر آپ کے کوئی سوال یا سجھاو ہیں تو ہمارے comment box کا استعمال کیجئے اور جدی آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے subscribe کیجئے اور bell icon کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والے اس ویڈیوز کی جانکاری آپ کو ترنت notification کا روپ میں ملتی رہے دھنیواد